تین اسم آزم روزانہ لگاتار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی تمام مشکلوں کو دور عطا فرماتا ہے تمام پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے اس کے گھر سے تنگی کو ختم فرما کر اس بندے کو غیب سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ کون سے اسم آزم ہیں اور آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے آپ آج کا جو عمل ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو گروت سے نکلنا چاہتے ہیں مالدار بننا چاہتے ہیں اپنے گھر سے پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں مشکلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں مسئیبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رزق سے تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار سے رکابتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے گروت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مالدار بننا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر سے پریشانیوں کو دور فرمائے گا مشکلوں کو دور فرمائے گا ان کے کاروبار سے تنگ حالی کو دور فرما کر ان کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا وہ جو بھی کام کریں گے ان کو کامیابی حاصل ہوگی ان کی جو بھی مشکلیں ہوں گی وہ مشکلیں ختم ہو جائیں گی پیارے دوستو یہ بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے اگر آپ حضرات اس کو صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایسی ایسی جگہ سے رزق آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے رزق آنے کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا تو پیارے دوستو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں کافی لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے کہ ہمارے لئے دعا کریں ہمارے لئے دعا کریں تو پیارے دوستو اس ویڈیو میں آپ بنے رہیں اس ویڈیو کے آخر میں تمام لوگوں کے لئے دعا کی جائے گی آپ لوگ دعا میں شامل ہوں اور اپنی زبان سے بھی آمین کہیں اور کومنٹ بوکس میں بھی آمین لکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی آمین کو قبول فرمائے آمین سمہ آمین تو پیارے دوستو اس وزیفے سے آپ کو رزق بھی ملے گا اور اگر آپ بے روزگار ہوں گے آپ کو کوئی جوب نہیں مل رہی ہوگی کوئی نوکری نہیں مل رہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس اسم آزم کی برکت سے آپ کو جوب بھی عطا فرمائے گا اور بہترین روزگار عطا فرمائے گا آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا یہ وزیفہ آپ حضرات اپنے گھر کے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنی دکان کے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ حضرات یہ وزیفہ گھر کے لئے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا اور اگر آپ حضرات اس وزیفہ کو دکان کے لئے پڑھیں گے تو آپ کی دکان بھی خوب چلنے لگے گی آپ کی دکان میں گراہکوں کی لائن لگ جائے گی یہ دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا پیارے دوستو اس وزیفہ کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی کر سکتی ہیں اور یہ وزیفہ آپ کو صرف تین دن تک ہی کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی تین دن کے اندر ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جائے گی آپ کے گھر سے تنگی ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا لیکن پیارے دوستو یہ وزیفہ آپ کو تین دن تک ہی کرنا ہے لیکن لگاتار کرنا ہے اگر آپ حضرات ایک دن کر کے دوسرے دن چھوڑ دیتے ہیں تو اس وزیفہ کا اثر نہیں ہوگا آپ کو لگاتار تین دن تک ہی کرنا ہوگا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں سات دن تک بھی کر سکتے ہیں گیارہ دن تک بھی کر سکتے ہیں اکیس دن تک بھی کر سکتے ہیں کم سے کم آپ کو تین دن تک کرنا ہے اور جتنے زیادہ دن تک کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور پیارے دوستو ایک بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ آپ کو روزانہ یہ وزیفہ اسی وقت میں پڑھنا ہے جس وقت میں آپ پہلے دن پڑھتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے پہلے دن فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کیا ہے تو آپ کو لگاتار تین دن تک فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے اور اگر آپ نے زہر کی نماز کے بعد کیا ہے تو آپ کو روزانہ زہر کی بعد ہی کرنا ہے یعنی کہ جس وقت میں آپ پہلے دن کرتے ہیں اسی دن آپ کو روزانہ کرنا ہے اور ناغا نہیں کرنا ہے لگاتار آپ کو تین دن تک کرنا ہے یارے دوستو اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو کرنے کی نیت کر لیں تو آپ کو باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ تنہائی میں باوضو ہو کر بیٹھیں کیونکہ بینہ بزو اس وظیفے کو نہیں پڑھنا ہے آپ کو باوضو ہو کر ہی پڑھنا ہے باوضو ہو کر آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 101 مرتبہ یہ اسم آزم پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا غنی یا رزاق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا غنی یا رزاق پیارے دوستو یہ تین اسم آزم پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے اس طریقے سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا غنی یا رزاق یہ ایک مرتبہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا غنی یا رزاق یہ دو مرتبہ ہو گیا اسی طریقے سے آپ کو 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ پربردگار میں دعا کرنا ہے پیارے دوستو یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اس کو پڑھ کر آپ جو بھی دعا کریں گے تو آپ کی دعا بارگاہ پربردگار میں ضرور قبول ہوگی آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو عطا فرمائے گا جب آپ یہ وظیفہ تین دن تک پڑھیں گے تو اس کا اثر دکھنا شروع ہو جائے گا اس کا ریجلٹ آپ کو مل جائے گا پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ تین دن تک کریں یا اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام امید کرتے ہیں کہ آپ طریقہ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اب ہم آپ حضرات کے لئے دعا کرتے ہیں آپ حضرات اپنی زبان سے بھی آمین کہیں اور کمنٹ بوکس میں بھی ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ یا رحمان یا رحیم و یا کریم دلِ مارا مستقیم بحقِ ایا کنعبد و ایا کنستعین یا اللہ جو ہم نے تیرے حبیب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا ہے مولا تو اس کو قبول فرمالے مولا جو جو اس دعا میں شامل ہیں مولا ان کے جائز مقصدوں کو پورا فرما دے مولا جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے مولا جو بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے مولا جو کرزدار ہیں جو کرز میں مبتلا ہیں تو ان کے کرز ادا ہونے کا ایک بہترین ذریعہ عطا فرما دے مولا جو تنگ دستی میں مبتلا ہیں تنگ حالی میں مبتلا ہیں مولا تو ان کی تنگ دستی کو دور فرما کر ان کو غیب سے بے شمار رزق عطا فرما دے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے مولا جو گروت میں گھرے ہوئے ہیں گریبی میں مبتلا ہیں مولا تو ان کے گھر سے گریبی کو دور فرما کر گروت کو دور فرما کر ان کے کاروبار سے رکابٹوں کو دور فرما کر بندشوں کو دور فرما کر ان کے کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرما دے دیارے دوستو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی دعا کریں اور اپنی زبان سے آمین کہیں اور کمنٹ بوکس میں بھی ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی حضرات کی دعاوں کو قبول فرمائے آمین سمہ آمین پیارے دوستو اس عمل کو آپ حضرات ایک مرتبہ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ